یہ زومبی سیریز پاکی موویز اور سیریز سے کافی زیادہ لوجیکل ہے جہاں دوسری سیریز میں ہمیں عجیب عجیب ریزن دیئے ہوتے ہیں اس میں کافی زیادہ لوجیک ہے جہاں زادہ موویز اور سیریز میں کوئی وائرس ریزن ہوتا ہے جو کہاں سے آیا پتہ نہیں وہیں اس سیریز میں ایک فنگس ہے یہ فنگس تراصل ایک طرح کا پیرا سائٹ ہے جو چھوٹے موٹے کیلے مکوڑوں کو کنٹرول کر کے ان کی بوڈی کے اوپر رہتا ہے اور یہ اپنے ہوسٹ کو مرنے نہیں دیتا یہ فنگس صرف 96 دگری فیرنہائٹ سے زندہ جائے سکتی ہے اور وہیں انسان کا ٹیمپوریچر 98 دگری فیرنہائٹ سے اسی لئے انسان پہ آج تک کابو نہیں کر پایا لیکن جس طرح سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے ایٹموسپیر کا ٹیمپوریچر بڑھتا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ ایوالف ہو جائے اور انسانوں کے اوپر بھی زندہ رہنے لگے اور یہی چیز انہوں نے سیریز میں دکھائی ہے اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ فنگس ریل میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ فنگس ایوالف ہو کے ہمارے اوپر بھی قبضہ کرنے لگے اور ہمیں بھی زومبی بنا دے کیونکہ یہ فنگس ریل میں ایگزسٹ کرتی ہے اسی لئے یہ سیریز کافی زیادہ لوجیکل ہے اس سیریز کو ابھی تک ایک ہی اپیسوڈا ہے جو لگ پر ایک گھنٹہ بیس منٹ کے برابر ہے جس کے پہلے اپیسوڈ میں ہمیں چادہ چیزیں ریویل تو نہیں کی گئی پر پھر بھی ہمیں زومبیز کا قارن تو بتا ہی دیا گیا ہے اس کا اپیسوڈ کافی زیادہ فاسٹ پیس پر موف کرتا ہے جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند آیا چیزیں کافی جلدی جلدی ہو رہی تھی زیادہ تر سیریز کے اینڈ میں زومبیز کا ریزن بتایا جاتا ہے وہیں اس سیریز کے پہلے ہی اپیسوڈ کے پندرہ منٹ کے اندر ہمیں اس کا ریزن بتا دیا گیا تھا ہمارا مین کریکٹر زومبیز کے آنے کے بعد ہی اپنی بیٹی کو کھو چکا ہے اور اب سیریز بیس سال آگے سوچ کر چکی ہے جہاں دکھایا جا رہا ہے کہ جس ایریا میں زومبیز ہے اسے آرمی نے پوری طرح سیل کر رکھا ہے اور یہ لوگ زومبیز کو انفیکٹیڈ کہہ کے بلاتے ہیں انہوں نے اس ایریا کو پوری طرح سیل کر رکھا ہے اور جو بھی لوگ وہاں سے بچ کے آتے ہیں انہیں جلا دیا جاتا ہے بھلے ہی وہ لوگ انفیکٹیڈ ہو یا نہیں ای نو کی سننے میں کافی زیادہ کروہ لگتا ہے اگر ریالٹی میں ایسا کچھ ہو تو انسان اپنی جان بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اور انہوں نے سیریز میں یہی دکھایا ہے لیکن آرمی والوں کو اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ چاہے تو لوگوں کو ماننے سے بچ سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایسا کر رہے ہیں جس میں ان کی بھی کہیں نہ کہیں گلتی ہے اس کا اپیسوڈ کافی زیادہ لمبہ تھا اور یہ کہیں نہ کہیں فیل بھی ہوتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی شارٹ فلم دیکھ رہا ہوں کیونکہ وینا مووی بھی بس تیڑ گھنٹے کی ہے اور یہ اپیسوڈ اس سے بس دس منٹ چھوٹا ہے اس کے پہلے اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیریز کافی زیادہ پرومیسنگ ہے اگر تمہیں کوئی زومبی سروائیول سیریز دیکھنی ہے تو تم اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہو اس کا بھی ایک ہی اپیسوڈ آیا ہے یہ سیریز تمہارا بالکل بھی ٹائم ویس نہیں کرے گی ایسی ہی اور سیریز اور موویز کا ریویو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبکرائب کرو اور اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو اسے پلیس لائک بھی کری دینا ویسے تو میں بولیوڈ اور اینیمے پر بھی ویڈیوز بناتا ہوں اور اپیسوڈ دیکھنے کے بعد اپنا فیڈبیک کمنٹ میں ضرور لکھنا ہو this is watchers over and out i'm desperate please subscribe